حقیقہ وہ قربانی ہے جو زائدہ بچے کے لئے زبا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور بچے کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے کے لئے اور علامہ کی اکثریت اسے سنت موقعہ کہتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکرییاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے اس کی عمر بھیر بکڑیوں کی عمر قربانی جیسی شرائط کے تابع ہوگی دنبے کی عمر چھے مہینے یا اس سے زیادہ ہو بکری کی عمر ایک سال یا اس سے زیادہ ہو نہ اس کا گوشت نہ اس کی خال اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز فروخت کی جائے گی ان عیبوں سے پرہیز کرے گا جن سے قربانی میں کیا جاتا ہے کانا جس کا کانا پن واضح ہو اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمائی ہو اور وہ بیمار جس کی بیماری آیاں اور ظاہر ہو اور لاغر عقیقہ کے زبیحے کا وقت نو زائدہ بچے کے بدائش کی تکمیل سے شروع ہوتا ہے عقیقہ اس سے پہلے صحیح نہیں ہے ساتھویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے اگر یہ ممکن نہ ہو تو چودھویں دن عقیقہ کیا جائے اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ اکیسویں دن کی طرف بڑھ جائے گا اور بدائش کا دن ساتھویں دن میں شمار کیا جاتا ہے اگر وہ رات میں پیدا ہو تو رات کا شمار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اگلے دن کا حساب لگایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے اپنے عقیقہ کے ساتھ اسے ساتھویں دن اس سے زبا کر دیا جائے اور اس بچے کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مڑوایا جائے عقیقہ کھایا جاتا ہے توفے میں دیا جاتا ہے اور صدقہ کیا جاتا ہے اس بارے میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی ان میں سے جو بھی کر لے جائز ہوگا گوش کچھا یا پکا ہوا دے سکتا ہے اور کھانا پکانا بہتر ہے اور اس میں احسان اور نعمتوں کے شکر میں زیادہ افضل ہے